السلام علیکم ڈیر لیسنر جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب کیا حال احوال ہے دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آپ سب کے لئے ناول کی نیکسٹ اپیزوڈ لے کر حاضر ہوں ناول کا نام ہے گمشدہ محبت مصنفہ ہیں انجو منصار قسط نمبر سات ندیم خان اپنے موبائل کی تلاش میں کمرے کی چیزیں اولٹ پلٹ کر رہا تھا چھنچلا کر اس نے سائٹ تراز سے لفافہ اٹھا کر پھینکا تو کئی تصویریں نیچے گر گئیں اور جب اس نے تصویریں اٹھائی تو ہر تصویر میں سبا رہیم اپنی فطری معصومیت کے ساتھ موجود تھی اوہ تم پہلے ہی آ چکی ہو اور میں ناواقف رہا اور تم جان بوجھ کر مجھ سے ایسا سلوک کرتی رہی جیسے میرے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی میری بات یاد رکھنا جو لڑکیں آپ نے آپ کو سیدھی سادھی پوز کیا کرتی ہیں وہ حقیقت میں بہت چالاک اور اچھی خاصی مکار بھی ہوا کرتی ہیں سبین آبا کے جملوں کی باز گشت اسے سنائی دے رہی تھی واقعی یہ لڑکی سبا ہے تو خاصی تیز درار سی جب ہی تو آفیس کی ساری لڑکیاں اس سے خار کھاتی ہیں اگر میں نے اسے دیر سے آنے پر ڈانٹ دیا تھا تو کیسے اس نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ مجھے خود ہی معذرت تک کرنی پڑ گئی چون چون وہ سوچ رہا تھا تون تو اس کے غصے میں اضافہ ہو رہا تھا یہ سبا رہی مجھے واقعی بے وکوف بنا رہی ہے کیسے ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کرتی ہے ایک فون کر دوں کہ آؤ کھانا ساتھ کھاتے ہیں تو فوراں آ جاتی ہے آفیس کے ساتھ ہی اس کا مزاق اڑائیں تو ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتی ہے اچھا ہوا آپا نے اسے پہچان لیا ورنہ اگر امہ دوبارہ ان کے گھر چلی جاتی تو میری وجہ سے ان کی کتنی ہٹی ہوتی شاید میرے لڑکی دوسروں کو گرا کر خوش ہوا کرتی ہے ندیم خان کے ذہن میں اس وقت یہی بات آئی تھی اور آج ان کے آفیس جانے کا موڈ اس لئے ختم ہو گیا تھا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کر بیٹھے تھے یہ وہی تھی جس نے ان کا رشتہ پہلے بھی منع کر دیا تھا ماں اور خالہ کی پسندیدگی کے باوجود بھی اس کی جانب سے واضح انکار تھا ان کے یوں اچانک آفیس نہ جانے پر آفیس سے فون آ رہے تھے مگر وہ کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے اور بے وجہ کا گصہ ان کے دیش میں اضافہ کر رہا تھا اور پھر اس دشمن جان کا بھی فون آ گیا سر آج آپ آفیس کیوں نہیں آئے اس کے لہجے کی معصومیت بھی انہیں شاہ دیرانہ سی لگی جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ تم میرے لیے ہو ہی کیا میری مرضی میں آفیس آؤں یا نہیں آؤں وہ نروٹے پن سے بولے سر آپ کو آج اس لیے آنا چاہیے تھا کہ آج آپ کو ٹی وی کے ایک ٹاک شو میں جانا تھا تم میری جگہ حیدر کو بھیج دو وہ وہاں جا کر سوائے مسکرانے کے بوز کے کچھ نہیں بول پائے گا میری بلا سے اس کی اختلافی بات بھی انہیں زہر لگ رہی تھی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کو اس لہجے پر پریشانی تھی مجھے کیا ہونا تھا بلکل ٹھیک ہوں میں اللہ گرے آپ ہمیشہ ٹھیک ہی رہیں اس کا دعایا لہجہ بھی اسے تمسخرانہ سا لگ رہا تھا میں سبا اس وقت میں آرام کر رہا ہوں آپ آفس میں بھی سب کو کہتے ہیں کہ کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے اس کا لہجہ اتنا تناو بھرا تھا کہ کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے فون ہی منقطع کر دیا ہاں یہ لڑکی کس قدر چالاکسی ہے اپنے آپ کو ایسا معصوم بنا کر رکھتی ہے جیسے اسے کسی بات کی خبر ہی نہیں ہو حالانکہ سب سے بڑی گھنی تو یہ خود ہے اور ندیم خان جب اگلے دن آفس آیا تو اس نے سبا رحیم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اس کے سلام کا جواب بھی صرف گردن کے اشارے سے دیا گو بات کچھ بھی نہیں تھی وہ اندر ہی اندر اس سے سخت ناراض تھا وہ پانچ بات دن تھا جب سبا رحیم نے اس سے پوچھا سر کریلے کی ماں کھائیں گے آپ نہیں بلکل بھی نہیں وہ سپاڑ سے لہجے میں بولا اوکے سر ویسے بھی آج وہ زیادہ اچھے نہیں بنے میں نے پہلی مرتبہ بنائے تھے نا امی کے ہاتھوں کا مزہ ان میں ہے ہی نہیں جب مجھ کو ہی اچھے نہیں لگے تو آپ کو کیسے اچھے لگ سکتے ہیں وہ بیلا تکان بولے چلی جا رہی تھی اور ندیم خان کو صرف اتنا یاد تھا کہ آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی تھی اور اس نے منع کر دیا تھا میں نے کیوں منع کر دیا اس کے دل نے اس سے پوچھا تم نے اس لیے منع کیا کہ تم اپنی زندگی عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو محبت کے بغیر زندگی بسر کی جا سکتی ہے مگر عزت کے بغیر نہیں تم نے بلکل ٹھیک کیا بلکہ اس کے ساتھ تمہاری اتنی بے تکلفی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی وہ میٹنگ جس میں سبا کی بریفنگ اس کے لیے اہم ہو سکتی تھی اس نے فرزانہ کو اس کی جگہ بلا لیا اور فرزانہ کے لیے ایک امتہ موقع تھا جس میں وہ سبا رحیم کو ڈی گریٹ کر سکتی تھی سر اب ویکلی میگزین کا میار وہ نہیں راج ہو کے ہونا چاہیے تھا میں سمجھا نہیں وہ اس کا لبو لہجہ سمجھنے کے باوجود حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا سر میرا مطلب یہ ہے کہ اب سبا رحیم اتنی محنت نہیں کرتی ہیں جتنی کہ انہیں کرنی چاہیے اچھا وہ لفظ چبا کر بولا سر آپ ہر ویک اتنا خوبصورت کالم ساہر کے نام سے لکھتے ہیں اگر انہوں نے میگزین کے لئے کسی بھی قسم کا کوئی نیا سلسلہ شروع نہیں کیا ہے ہاں یہ تو ہے پہلی مرتبہ سبا کے خلاف کچھ بولتے ہوئے اسے اپنی آواز خود اجنبی سی لگی سر اگر آپ اجازت دے تو میں معروف خواتین کے انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دوں کر دیجئے وہ بغیر ارادی طور پر بولا اور اگر سبا رحیم نے کوئی اعتراض کیا تو فرزانہ جملہ چھوڑ کر ندیم خان کو دیکھنے لگی جو کسی سوچ میں گم تھا وہ کیوں مداقلت کریں گی اس نے پوچھا سر ان کو لیڈرانہ انداز میں رہنے کی عادت ہے اوہ یہ بات ہے فرزانہ کی منفی باتیں سنتے ہوئے اس نے حیرت سے کہا سر اس کی وجہ آپ ہیں آپ نے ان کو خوام کا چڑھاوا دیا ہے اور جب سے وہ ٹی وی کے ٹاک شو میں شرکت کر کے آئی ہیں اپنے آپ کو ترم خان ہی سمجھنے لگی ہیں آئندہ آپ شرکت کر لیجئے گا ریالی سر جی ہاں یہ مواقع سب کو ملنے چاہیے تھینکیو سر فرزانہ شادہ و فرہاں سی آفیس سے باہر نکل آئی ندیم خان کی شہ پاکر تو اس کے انداز ہی بدل گئے تھے سبا نے اسے کسی کام سے پکارا تو جواب دینے کے بجائے انسونی کرتے ہوئے وہ اپنے کیبن میں چلی گئی آفیس میں سیاستیں ہوا کرتی ہیں مگر اس آفیس میں کچھ زیادہ ہی تھی یہی وجہ دی کہ فرزانہ پا اپنے ساتھیوں کو اپنے دل کی باتیں ندیم خان کے گندے پر رکھ کر سنا رہی تھی ایسے انداز میں تو وہ ہمیشہ کی ماہر بھی تھی ندیم سر کہہ رہے تھے خواتین کے انٹرویوز کا تو بڑا گرک ہو کر رہ گیا ہے ہر انٹرویو میں ایک جیسے سوارات پڑھ کر مزا ہی نہیں آ رہا تو تمہارا خیال ہے کہ اب انٹرویو کرنے والے کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی تعلیم آپ کی کوششیں آپ کی محنت آپ کے کارنامے کیا تھے اور کیوں تھے نائمہ نے اس کی لند ترانی سن کر ہنس کر کہا کہ وہ بھی کسی کی دل سے دوست نہیں تھی ضرور پوچھنے چاہیے مگر انداز جدہ ہونا چاہیے مگر ہمارے ہاتھوں ہر ہفتے دال جاول ایک ہی طرح سے پکائے جا رہے ہیں تو کب تک کوئی کھائے گا ابکائی تو آئے گی ہی نا فرزانہ اب اترہ اترہ آگر بول رہی تھی آخر اسے سوا کو گرانا تو تھا ٹھیک ہے آپ کوئی دوسرا فرد اپنے طریقے سے دال جاول بنا لے رہیں گے تو وہی دال جاول بریانی کا ذائقہ تو آنے سے رہا نائمہ نے ہس کر کہا مگر دل میں اس کے بھی یہ جلن تھی کہ انٹرویو کا یہ سلسلہ فرزانہ کو کیوں دے دیا گیا جبکہ وہ اس سے جونئر بھی تھی ندیم خان آفیس میں بہت مصروف تھے ان کے پاس کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں تھی اس کا مجھے احساس تھا اور ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ وہ کسی کو کیا اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دے پاتا اس لئے ان کی ناراضگی کا مجھے احساس تک نہیں ہوا تھا کام کرتے ہوئے میں بھی ایسی ہی ہو جاتی تھی اس لئے مجھے ندیم خان کی مصروفیت پر کوئی تاجب بھی نہیں تھا بلکہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ آفیس کی جانب سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں پریشان نہ کیا جائے اور جب فرزانہ نے کہا اب خوادین کے انٹرویوز وہ خود کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لئے ندیم خان نے اسے اجازت بھی دے دی ہے تو میرے دل میں ندیم خان کے لئے تشکر کا احساس ابر آیا کہ انہیں واقعی اب احساس ہو گیا تھا کہ میں آؤٹڈورز کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہوں اور جب میں نے انہیں تھینکس کا میسیج بھیجا تو فوراں ہی جواب آیا کس چیز کا شکریہ آدھا کر رہی ہیں آپ آپ نے فرزانہ کو انٹرویوز کے لئے سلیکٹ کر لیا ہے اور مجھے یہ اچھا لگا مگر میں نے آفیس کے اچھے کے لئے کیا ہے ندیم خان نے لکھا جی میں جانتی ہوں میں نے ریپلائی دیا اور ندیم خان کھول کر رہ گیا ہاں یہ سب خوش تو یہ محترمہ ہی جانتی ہیں لا علم تو میں تھا اور وہ جان بوجھ کر مجھ سے کھیلتی رہی وہ سوچ رہا تھا اور اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ کس قدر چالاک تھی یہ لڑکی اور وہ اسے معصوم سمجھتا رہا تھا اور ایک دن جب وہ آسمانی سوٹ پر نیلا شیفون کا سکاف لیے اس کے آفیس میں داخل ہوئی تو یہ اکبار کی ندیم خان اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا تھا اس کے چہرے پر کیسا نور سا پھیلا ہوا تھا کشادہ پیشانی سکاف کے حالے میں چمکتی سی نظر آ رہی تھی چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا واہو بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا یہ سکاف کتنا اچھا ہے نا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے نکلا حالانکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم کتنی اچھی لگ رہی ہو سوری سر اب میں آپ کا یا آپ کے دوست کا شکریہ تو عدا نہیں کر سکتی کہ یہ پہلے ہی تیا ہو چکا تھا کہ یہ سارے سکاف مجھے میری خالہ نے دیئے ہیں وہ دھیمی مسکراہت کے ساتھ بولی تو وہ بے اختیار حس پڑا تھا اور پھر ایک دفعہ اس کا آفیس میں آ کر یہ کہنا سر کیا میں ایک گھنٹے کے لیے گھر جا سکتی ہوں بس یوں گئی اور یوں آئی اس کا جواب سننے سے پہلے ہی اس نے چھٹکی بجا کر کہا جیسے اسے یقین تھا کہ وہ اس کو نہیں روکے گا خیریت تو ہے نا اس کا قدر پریشان چہرہ دیکھ کر اس نے پوچھا تھا میری فراغ خالہ ہے نا ان کی کوئی سہیلی ہمارے ہاں ٹپک پڑی ہیں اور خالہ چاہتی ہیں کہ میں ان سے ضرور ملو حالانکہ مجھے ان کی دوست اور ان کی باتوں سے کیا دلجسپی ہو سکتی ہے کوئی خاص مہمان آئے ہیں کیا اس نے ان کی آنکھوں میں جھا کر قدر زبانی لہجے میں پوچھا نو سر مہمان تو بس مہمان ہوتے ہیں مگر بعض مہمان تو خاصل خاص بھی ہوتے ہیں اس نے باور کرایا مگر میرے لئے تو وہ بہت عام سے ہیں تو پھر جانا کیوں ضروری ہے صرف خالہ کی وجہ سے کہ وہ برا مان جائیں گی جبکہ مجھے ان کی یہ پگلوسی سہیلی کبھی پسند نہیں رہی اتنا بولتی ہیں اتنا بولتی ہیں کہ میرا سر گھوم جاتا ہے اور پھر اتنی تفضیل سے بات کرنے کی عادت ہے تو یہ بری بات ایسا نہیں کہتے اس نے سرزنش کی تو چلی جاؤں میں اس نے اپنی گاڑی کی چابی انگلی پر گھوماتے ہوئے پوچھا جی ضرور مگر جلدی آئیے گا آج میں ایکزین کی کاپی پریس میں جائے گی بس مو دکھانے جا رہی ہوں ابھی آئی وہ بائیں ہاتھ سے بال برابر کر کے سکاف کو سہی کرتی ہوئی تیزی سے نکل گئی اور وہ انجان ہی رہا کہ وہاں سے آ کر وہ کتنی خوش تھی شاید وہ اپنے مہمانوں کے مو توڑ کر خوش ہوا کرتی تھی یا اپنے لئے آنے والے رشتوں کو ٹھوکر مارنے میں اسے لطف آیا کرتا تھا اس طرح کی حرکتیں کرنے والیوں کی کمی تھوڑی ہے اور پھر وہ واقعی بہت جلد ہی آ گئی تھی ارے کیا تم دروازہ چھونے کے لئے گھر گئی تھی اس کو اتنا جلدی آتا دیکھ کر وہ بولا تھا میرا بس چلتا تو اس سے بھی جلدی آ جاتی وہ کھل کھلائی کیوں وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کھلی پٹ رہی تھی اور بڑی بے پروائی سے اسے سنا رہی تھی خالہ کی دوست سے جب میں نے بات کی تو وہ زیادہ دے رکی ہی نہیں وہ جو ایک ہفتے سے فون کر کر کے میری الٹی سیدھی تعریفوں میں میرا وقت ضائع کر رہی تھی وہ اچانکہ میری تعریفیں کرنا بھول گئیں اور اپنا بیگ اٹھا کر انہیں بہت سے کام یاد آ گئے ارے واہ وہ اس کے ہنستے چہرے پر دراز پلکوں کے اٹھنے اور گرنے کو دیکھنے میں ہی محب تھا اسے اس کی خالہ یا ان کی باتوں سے دلچسپی ہی نہیں تھی اور پھر فرا خالہ کو بھی غصہ آ گیا وہ مجھ سے کہنے لگی اس سے بہتر تھا کہ تم نہ آتی وہ رکھ کر پھر ہنسنے لگیں ایسا کیوں کہا وہ قدرے سنبھل کر بولا اور سوچنے لگا کہ وہ بولتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی ہے یا ہنستے ہوئے اس کی ہنستی ہوئی آنکھوں کی خوبصورتی کس قدر بڑھ جاتی تھی جس کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا سر ہماری فرا خالہ کی پرانی سہلیاں مجھے تو کچھ کچھ سائیکی بھی لگا کرتی ہیں ایک ہی بات کو دس دفعہ کرنے کی عادی ہیں ارے بھئی ایک بات کو بار بار کرنے سے کوئی بات کی آبرو تو نہیں بڑھ جائے گی نا اور شاید میں ان کے حساب سے باتیں کرنا بھی نہیں جانتی اچھا یہ بات تھی وہ بھی نہ جانے اب اس کے سخاف سے نکلتی ان باغی لٹوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی کشادہ پیشانی پر آنے کے لیے بے قرار تھی سچی میسر آج مجھے فرا خالہ نے اتنا ڈاٹا اتنا ڈاٹا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیوں ڈاٹا کوئی وجہ تو ہوگی وہ مسکراتے ہوئے بولا نو سر کوئی بات ہی نہیں تھی میں نے بھی کہہ دیا کہ میں آفس سے آ جاؤں تو آپ دل بھر کر اپنا غصہ نکال لیجئے گا عجیب بات ہے کوئی ایسے بھی کیا کرتا ہے آپ فرا خالہ سے ملے نہیں ہیں نا ایک دفعہ ملنے ان سے آپ تو پھر آپ کو بھی پتا چل جائے گا حیرت ہے اب وہ مسکراتے ہوئے اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا ہمارے ہاں بے بات کا غصہ ہوتا ہے حالانکہ کسی ٹی وی ہوسٹ کی فیملی سے بھی تعلق دور دور نہیں ہے اچھا وہ لفظ کو چبا کر بول رہا تھا کوئی نیا آنے والا تو واقعی حیران تو کیا پریشان ہو جائے جیسے ہمارے ہاں بے بات کی ناراضی ہوا کرتی ہے اب وہ خاموش تھا اور وہ اپنے پرس کی زب کو کھول کر اندر کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولے چلی جا رہی تھی جیسے کہتے ہیں نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور کلاس دوڑا بارہ آنے بس اسی ٹائپ کی ہمارے ہاں صورتحال ہوا کرتی ہے اب اس کی باتیں سوچتے ہوئے وہ اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ اگر میں صبح رحیم سے ناراض ہوں تو بے بات نہیں ہوں اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے مگر کہاں جانتی ہے اس کے دل نے چھپکے سے سرگوشی کی وہ تو شاید مجھے جان ہی نہیں سکی دل میں ملال کا گراف پھر اوپر جانے لگا اور نہ ہی اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اس کے لئے کیا اہمیت رکھتی تھی ہم اگر وہ مجھے نہیں جانتی تو وہ جان جائے گی بلکہ اسے جان جانا چاہیے کہ میں اس سے کبھی متاثر ہوا ہی نہیں انہیں جیسے اپنے آپ کو بھی اس کے خلاف اکسانے کی کوشش کی آخر وہ ہے کیا چیز اس قدر اترانہ کہ اپنے آگے کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی اور مجھے جیسے ذہین و فتین شخص ایسا بے وکوف ثابت ہوا کہ جس نے مجھے ریجیکٹ کیا میں اس کی ہمراہی کے خواب تک دیکھنے لگا میری لا تعلقی کی بھی یہ حد تھی مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ میرے گھر والے میری شادی کے لئے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں اور کن الٹی سیدھی لڑکیوں کو پسند کر رہے ہیں وہ واقعی ان چکروں میں کبھی پڑا ہی نہیں تھا ہاں اب مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ہے کہ اس لڑکی نے اپنے گھر بلانے کے بعد میری ماں اور بہن کو واپس کیا تھا اور مجھے پہچان کر بھی یوں انجان بنی رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو جس طرح وہ اپنی خالہ کی سہیلیوں کے لائے کے پروپوزل منع کرتے ہوئے ہستی ہے ویسے ہی سلوک اس نے میری ماں اور بہن کے ساتھ کیا تھا مگر یہ بات میں کبھی اسے بتاؤں گا نہیں کہ تم مجھے اچھی لگی تھی اگر کبھی بتا دی تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے دل نے اس سے پوچھا اب وہ اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ اسے ہر ہر بات بتا دی جائے اس کے دماغ نے تعویل دی مگر وہ اچھی ہے بلکہ بہت اچھی ہے دل اپنی ہٹ پر قائم تھا اور دماغ بے بس نہیں ہے اچھی وہ بہت بری ہے بہت بری اس نے جیسے اپنے آپ کو سمجھایا ہاں بالکل دل کی جگہ سینے میں ہوتی ہے کہ وہیں قید رہے اب دل کو میں اپنے سر پر تو بٹھانے سے رہا اس کا دماغ اسے نت نہیں تعویلیں دے رہا تھا وہ بے بسی سے سر بھی ہلائے جا رہا تھا اور جب اس کا دل اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا تو وہ یہ سوچ رہا تھا ایک نظم شاید کسی نے یہ میرے لیے ہی لکھی تھی ترکی تعلق کے بعد بھی ہر لمحہ میرے ساتھ ہو خواب میں میری آنکھ میں جاکتے خیال میں ہر موڑ پر ہر گام پر نشان سنگے میل پر ہر جگہ میرے ساتھ ہو ہسی کی مدھم لے میں آنکھوں میں آئے عشق میں پوندوں کے اس حباب میں کوسیک ازاہ کے رنگ میں انوکھے سے ایک احساس میں ترکی تعلق کے بعد بھی ہر کام شاید ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا یا وہ اس کام کو کرنے کا اپنے آپ کو اہل ہی نہیں پا رہا تھا آج تین دن ہو گئے تھے وہ شہلہ کا فون نہیں کر سکا تھا گوہ اور ایحان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ اسے فون کر کے بہ آسانی اپنا ہمنوہ بنا سکتا ہے مگر وہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر پا رہا تھا کچھ دیر پہلے اس کے دوست کا فون پھر آیا تھا اور وہ بڑی شوخی سے پوچھ رہا تھا ہاں بتایا نہیں تم نے کہ اس بے وکوف نے کیا کہا کچھ بھی نہیں کیوں مارے خوشی کے گونگی ہو گئی کیا وہ خوشی میں کیا گونگے بھی ہو سکتے ہیں پلچ کر اس نے پوچھا ہاں سنا تو یہی ہے کہ مارے خوشی کے سکتا سا ہو گیا ہو سکتا ہے تمہاری بے وکوف کو بھی ایسا ہی کوئی آرزا ہو گیا ہو نہیں بھئی ابھی میں نے اسے فون ہی نہیں کیا تو کیا اس کو ڈیٹ پر لے جا کر بات کرو گے ریحان ہنسا پاگل ہو نا جو اس کو ڈیٹ پر لے کر جاؤں گا تو بات کب کرو گے کر لوں گا یار اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا ٹھیک ہے سال چھے ماہ کے بعد جب بات ہو جائے تو بتا دینا یہ کہہ کر ریحان نے فوراں ہی فون منقطع کر دیا تھا اور اب پھر اس کے ذہن میں ریحان کی باتیں گڑمنڈ ہو رہی تھی دیکھو ساجد سے اصل وجہ معلوم ہو گئی تو بات کی تہہ تک پہنچ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے میں چھٹکی بجاتے میں تمہاری پریشانی رفع کر دوں گا اور یہ بھی اچھا ہی ہے کہ ہمیں اس کی اس کمزوری کا پتہ چل گیا کہ اس کے پروڈکچن ہاؤس میں جتنی بھی لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ سب براؤن آنکھوں اور براؤن بالوں والی ہوتی ہیں مگر یہ ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے ایسے حسین اتفاق میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوئے ریحان نے تمسکر بھرے لہجے میں کہا ہو سکتا ہے براؤن کلر اس کا پسندیدہ ہو اور وہ یہ رنگ ہر طرف اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہو اور ہر وقت دیکھنا چاہتا ہو ہارس نے بے پروائی سے کہا سنو بلو کلر میرا پسندیدہ ہے میرے پاس صرف دو نیلی کمیسیں ہیں اور میرے بیڈروم کے پردے بھی وائٹ کلر کے ہیں کی گرمیوں میں مجھ سے گہرے رنگ برداشتی نہیں ہوتے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ وہ سو فیصد پاگل شخص ہے اور کسی پاگل کو راہ راست پر لانے کے لیے پاگل بننا ضروری نہیں ہے تم سے کون پاگل بننے کو کہہ رہا ہے ریحان بھی چڑھ کر آیا تھا مگر میں اس ظلیل شخص سے سچ اگلوانے کے لیے بطور چارہ کسی بھی لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتا کل کلانکو کسی لڑکی کو میری وجہ سے نقصان پہنچائے اور میں خود اپنے آپ سے بھی آنکھیں ملانے کے قابل نہ رہوں یہ میں نے کب کہا کہ ہم کسی لڑکی کو بطور چارہ استعمال کریں گے مگر تمہاری بات کا مطلب یہی ہے حارس اگر تم سنجید کی سے سوچتا تو شہلہ اگر ساجد کے ہاں عارضی طور پر جاب کر لے تو وہ ہمیں اس کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کر سکتی ہے مگر یار وہ کیوں کرے گی وہاں جاب وہ سکول میں جاب کرنے والی ایک سیدھی سادھی بے وقوف سی لڑکی ہے وہ کیوں کسی پروڈکشن ہاؤس میں جاب کرنے کی خواہہ ہوگی اگر میں شہلہ کو اپنی کمپنی میں جاب دے دوں تو پھر تو وہ یہ کام کرے گی نا دیہان نے کچھ سوچ کر کہا مگر تم اسے کیوں جاب دوگے تمہارے ہاں کیا ہن برس رہا ہے یار دوستی کی خاطر اسے بیس سے پچیس ہزار تک کی جاب دے ہی سکتا ہوں مگر وہ کیوں کرے گی جاب اس کا تم سے تعلق ہی کیا ہے اس نے تو تم سے فون پر بات نہیں کی تمہاری جاب کیوں قبول کرے گی ہاں یہ بات تو تمہاری سو فیصد درست ہے کہ وہ میرے ہاں جاب کیوں کرے گی اس پر یہ دعویٰ ہے کہ آپ بہت عقل مند ہیں ہارس نے پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا اپنی رائے بعد میں دینا ابھی میری بات مکمل ہونے دو چلو جلدی بکوو سردہ سے لہجے میں بولا میرے ہاں جاب کرنے کے لیے شہلہ کو تم آمادہ کرو گے تم سے فون کرنے کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اسے اپنی باتوں سے میرے ہاں جاب کرنے کے لیے تیار کرو ریحان نے اسے سمجھایا میں اسے آمادہ کروں ہاں تم میں جو اسے بے شمار مرتبہ ڈانٹ چکا ہوں میں اسے کیسے آمادہ کر سکتا ہوں اب تم اسے محبت کرو گے ایسی ہی محبت جیسی وہ تم سے کرتی ہے ایک لڑکی جو مجھے کسی بھی لحاظ سے پسند نہیں ہے میں اسے محبت کیسے کر سکتا ہوں میں نے کہا ہے نا تم اسے محبت بلکہ شدید محبت کرو گے ریحان اپنی بات پر قائم تھا اور انداز ایسا تھا جیسے آج اسے سمجھا کر ہی دم لے گا چلو مان لیا کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے جھوٹی محبت کا اگر ناٹک بھی رچال ہوں تو وہ لڑکی تو اسے سچ ہی سمجھ رہی ہوگی ہاں اسے سچ ہی سمجھنا چاہیے جب ہی تو ہماری دال گلے گی مگر پھر تو وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اسرار کرے گی اور اگر میں منع کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گی شادی تو تم بھی کرو گے ہی نا تو اچھا ہے اسی سے کر لینا بقول تمہارے وہ خوبصورت ترین لڑکی ہے میں اب شہلہ سے شادی کروں گا وہ پھر ہتھے سے اکھڑا ہاں یار کر لینا لوگ یہی کہتے ہیں کہ شادی اسی سے کرنی چاہیے جو ہم سے محبت کرتا ہو ایک پنتھ دو کاج اسی کو کہتے ہیں اف ایسی بے وکوف لڑکی سے شادی کرنا تو کیا میں شادی کا تصور تک نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی زندگی میں بہت سے نقصانات ہوا کرتے ہیں تو تم بھی اس اپنے نقصان کو بھول جاؤ دنیا میں برے لوگ نقصان ہی پہنچایا کرتے ہیں اور یہ اس کا اپنا پنتھا کہ اس کے باوجود بھی وہ روزانہ فون کر کے اسے آمادہ کر رہا تھا کہ اسے شہلہ کو فون ضرور کرنا چاہیے اور آج تین دن ہو گئے تھے اس نے اپنے اندر یہ حمت نہیں پائی تھی کہ اس سے کوئی بات کرے اس وقت بھی وہ بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا اس کی نظر گھڑی پر پڑی رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے یہ وقت قطعی مناسب نہیں ہے کسی لڑکی کو فون کیا جائے اس کے موبائل پر بپ ہوئی تو غیر ارادی طور پر نمبر دے کے بغیر اس نے اٹھایا اور عادتا سلام کیا اللہ کا شکر آج آپ نے اپنا موبائل تو اٹھایا دوسری جانب شہلہ تھی کیا اس سے قبل بھی آپ نے مجھے فون کیا تھا وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو چھٹی مرتبہ کال ملا رہی تھی میں تو آپ کو روز فون کر رہی تھی اگر آپ پتہ نہیں میری کال رسیوی نہیں کر رہے تھے دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور میں نے اپنے موبائل کا کال ریجسٹر چیک نہیں کیا اس نے بات بناتے ہوئے کہا ہائے اللہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور میں آپ کو خوام خواہ ڈسٹرب کرتی رہی اس کے لہجے میں جیسے پریشانی بھری تھی اب ٹھیک ہوں میں اس کی پریشانی جان کر اسے عجیب سا لگا میری بہن راہیلا نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا مگر وہ آپ کی بہت تعریف کر رہی تھی کیوں تعریف کر رہی تھی اسے ایسے جملے کبھی پسند نہیں تھے تو وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا وہ اس لئے تعریف کر رہی تھی کہ اسے میری تعریف کی وجہ سمجھ میں آگئی تھی اس نے کہا آپا آپ نے کیا شاندار ہیرو چوز کیا ہے کیا پرسنیلٹی ہے کیسی مخمور آواز ہے اور آپ جتنا لمبا لڑکا تو ہمارے پورے خاندان میں نہیں ہیں کریم جو راہیلا کا شہر ہے جو اپنے آپ کو ہیرو بھی بہت سمجھتا ہے جس کا رشتہ منع کرنے پر وہ میرا ابھی تک بشمن بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کے آگے کچھ نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں شہلہ ایک ہی سانس میں رکے بغیر بولتی چلی گئی وہ جو تہذیب و شائستگی کا مرقع تھا جو بے تکلفی کو بھی بدتمیزی کے زمرے میں لاتا تھا وہ شہلہ کی یہ سب قطعہ سن کر چپ سا ہو گیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اس نے اس کی بھی رائے مانگ لی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ہاریسی میری شدید خواہش ہے کہ کسی دن آپ ہمارے گھر آئیں تاکہ میں اپنی امی کو آپ سے ملواؤں اگر میں آپ کی گھر آئے تو کیا کہہ کر اپنا تعریف کرواؤں گا وہ واقعی پریشان لہجے میں بول رہا تھا ارے آپ کو اپنا تعریف کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کیوں بھئی اس لیے کہ ہماری امی آپ سے واقعی فہم بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے کریم کے رشتے سے انکار کیا تھا پھر تو مجھے اتنی جلدی نہیں آنا چاہیے خوام خواہ مجھے دیکھ کر ناراض بھی ہو سکتی ہیں نہیں ہوں گی ناراض وہ کون سی میری سگی ماں ہیں بے شک میری شادی ساری زندگی نہ ہو انہیں کیا پروا سوتیلی ماں تو سوتیلی ماں ہی ہوتی ہے مگر میری سوتیلی بہن میرے لئے سگی بہن سے زیادہ ہے اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے ابھی پہلا فون کیا ہے اس لڑکی نے اور یہ لڑکی محبت سے پہلے شادی کی باتیں کر رہی ہے حارس دل میں پریشان سا ہو گیا شہلا اب کل فون پر بات کریں گے اس وقت میرے دوست کی کال آ رہی ہے شاید وہ میرے پاس آنا چاہ رہا ہے حارس نے بات بنائی آپ کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اتنی رات کو کوئی دوست آ جائے گا تو خام خواہ آپ تھکیں گے ایسا کریں کہ اسے ٹال دیں کہ کل دن میں آنا یہ ٹالنے کا فن مجھے نہیں آتا اس لئے آج تو میں اس کی باتیں لازمی سنوں گا ٹھیک ہے اب کل بات ہوگی مگر پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا ابھی میں چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر آپ کی پیشانی پر دم کر دوں گی تو دیکھئے گا آپ کی طبیعت کتنی جلدی ٹھیک ہوتی ہے یہ میرا آزمایا ہوا اچھا شہلا اللہ حافظ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے جملہ ادا کرتے ہی فون نہ صرف منقطع کر دیا بلکہ اسے سویچ آف بھی کر دیا کہ کہیں وہ دوبارہ اسے محبت جتانے کے لئے کچھ اور کہانیاں نہ سنانا شروع کر دے اف یہ لڑکی کتنا بولتی ہے اور وہ بھی انٹشنٹ جو موں میں آیا بغیر سوچے سمجھے بولی چلی گئی اف کیسی ہے یہ لڑکی اب وہ یہ سوال اپنے آپ سے کر رہا تھا اور خود سے کچھ جواب نہ پا کر اب وہ چپچا بیٹھا تھا اس سمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب بہت غلط ہو رہا ہو بہت غلط ہاں سر ندیم جیسا عزت دینے والا باس آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا لہجہ اتنا نرم جیسے مکھن میں گھلا ہو اور شیرے سے اٹا ہوا مگر کچھ دنوں سے کام کی زیادتی کے سبب ان کی دھکر ان کے لہجے پر بھی آ گئی تھی اب وہ اس انداز میں بات نہیں کر رہے تھے جیسے پہلے بولا کرتے تھے بگ باس نے بتایا تھا میرے کالم کی وجہ سے اخبار کے آفس میں دھمکی آمیز فونز بھی آ رہے تھے سر ندیم کے کہنے پر میں جن لوگوں پر کلم اٹھا رہی تھی وہ اس کو ختم یا بند کروانے کے لئے شرمناک حرکتیں کر رہے تھے سر آپ کہیں تو میں کلم کو ہولا رکھوں میں نہیں چاہتی تھی کہ سر ندیم یا بگ باس پر کوئی آنچ آئے کہ لوگ ساہر کی شناکت میں سر ندیم کی شخصت کو پہچان رہے تھے اخبار والے کبھی ڈر کر کام نہیں کرتے سر ندیم نے قدر غصے سے کہا مگر ہمارا اخبار جمع جمع آٹھ دن کا ہے اس کی بساتھ ہی کیا ہے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کی بات کہہ دی میں سبا آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے مگر آئندہ یہ نہیں سنوں گا سر ندیم کو اچھا خاصا غصہ آ گیا اوکے سر میں نے سر جھکا کر کہا اب آپ چاہ سکتی ہیں وہ بولے جی میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اس انداز میں تو انہوں نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی مگر وہ بہت مستریب سے تھے نظریں چھکی ہوئی تھی شاید سر واقعی بہت پریشان ہے پین بتا رہا تھا ہمارے اخبار کو تھریٹ دی جا رہی ہے اس کی گپوں کی سچائی مجھے اس لمحے نظر آئی یقینا کوئی ایسی بات ضرور ہے جس سے سر ندیم خان بہت پریشان ہے پورے دس دن ہو گئے تھے آفیس کے ضروری امور کی باتوں کے سوا ندیم خان نے سبا سے کوئی بات نہیں کی تھی اس کا اندازہ سب سے زیادہ فرزانہ کو ہو رہا تھا سبا تمہارا اس اخبار میں دل نہیں لگ رہا تھا نا ایک دن فرزانہ نے پوچھا ہاں پہلے تو واقعی نہیں لگ رہا تھا تو اب کیا ایسی تبدیلی آگئی ہے وہی اخبار ہے وہی ورکرز ہیں تھوڑی بہت اشاعت بڑھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک بری چیز اچھی لگنے لگے میں تو کہتی ہوں کہ تم کسی اچھے سے پروڈکشن ہاؤس میں چلی جاؤ اب مجھے یہ اخبار واقعی برا نہیں لگ رہا میں نے سچائی سے کہا اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا وجہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی مگر اب میں واقعی یہاں سے نہیں جانا چاہتی میرا لہجہ وہ سوک بھرا تھا یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کس کے لئے تم یہاں ٹھہرنا چاہتی ہو اب فرزانہ کے جملہ کسی کوڑے کی طرح میری کمر پر پڑا تھا اپنے لئے اور کس کے لئے یہ جاب میں نے اپنے لئے کی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں یہاں کام کروں گی اور اچھا نہیں لگے گا تو کام نہیں کروں گی اچھا میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہیں ندیم خان سے عشق ہو گیا ہے ان کی وجہ سے یہاں رہنا چاہتی ہو سٹاپ اٹ آئندہ ایسے جملے اپنے ذہن میں بھی مت لانا میں نے بیپر کر کہا کیوں کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں سر کو پتہ چلے گا تو انہیں اس قدر افسوس ہوگا کہ یہاں ہم کام کرنے آئے ہیں یا عشق بگھار نے یہ کام ساتھ ساتھ بھی تو کیے جاتے ہیں وہ ہنسی فرزانہ خاصی مو بھڑتی جیسا میں حسوس کرتی تھی اسے کہہ دینے میں دیر نہیں لگایا کرتی تھی مگر میں یہاں صرف کام کرنے آئی ہوں صرف کام تو تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں فرزانہ نے تمسخر سے کہا تم تو ہمیشہ کی ہو آج کیا اکثر باتوں پر جھوٹ کا بگھار لگایا کرتی ہو میں نے خاصا کلس کر کہا تھا جیسا سنکہ فرزانہ مو بناتی ہوئی ساجد کے کیبن میں چلی گئی تھی کہ اس پیچارے نے تو اس کی ہاں میں ہاں ملانی تھی شہلہ سے فون پر بات کیا اسے چار روز ہو گئے تھے مگر وعدے کے مطابق اس نے اسے کال نہیں کی تھی ایک انجانہ سا خوف اس کے دل میں پھن گاڑے بیٹھا تھا اگر اس نے شہلہ سے باتیں کرنی شروع کر دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے ایک بے وکوف سی لڑکی کو جھوٹے خواب دکھانا کوئی اچھی بات تھی کیا اور ریحان یہ چاہتا تھا کہ وہ اسے باتوں ہی باتوں میں ریحان کی کمپنی میں جاب کے لئے تیار کرے تب ایک دن اس نے ریحان سے کہا یار میں نے جب فراد نہیں کیا تھا تو خام خواب ہس گیا اور جب میں فرادی باتوں سے کسی لڑکی سے غلط کام لوں گا تو میرا کیا حشر ہوگا کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ وقت پر تو لوگ نہ جانے کس کس کو بھی اپنا باپ بنا لیا کرتے ہیں ریحان اب اس سے ہستے ہوئے نہ جانے اور کیا کچھ کہے جا رہا تھا اس قسم کی محاوروں کا بیچہ استعمال کرنا شاید اسے خوب آتا تھا اور اب وہ گدھوں کی اہمیت پر پلہ تکان بولے چلا جا رہا تھا کیار اگر یہ سب باتیں کرنے کے بعد میں اسے یہ بھی بتا دو کہ میں تم سے اس لیے جھوٹ بول رہا ہوں کہ ہم ایک اصلی مجرم کو پکڑنا چاہ رہے ہیں ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے اور یہ سب ہم صرف اسی لیے اب ایک غامر اگر تم نے ایسا کچھ اس لڑکی کو بتا دیا تو وہ ہرگز تمہاری بات نہیں مانے گی وہ اس کی بات کاٹ کر بولا وہ صرف بے وکوف ہے بے وکوف ترین نہیں ہے ریحان کا لہجہ پریشان کن تھا تو پھر میں اسے یہ سب سچی باتیں بھلا کب بتاؤں گا وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس سے پوچھ رہا تھا جب تمہارا کام ہو جائے تو تم بے شک علف سے یہ تک پوری داستانے امیر حمزہ اسے سنا دینا کہ یہ مسئلہ آ گیا تھا تو اس لیے ایسا کرنا پڑا تو کیا وہ یہ سب سن کر ناراض نہیں ہوگی ناراض کیوں ہوگی وہ تم سے محبت کرتی ہے محبت کرنے والے بینا کسی گرس کے محبت کرتے ہیں وہ تو خوش ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کی محبوب کے چہرے پر تم کہہ دینا میری امی آج کی بہووں سے بہت خوف زدہ ہیں اس لیے وہ میری شادی نہیں کریں گی کیا بکواس مت کر اچھا تو پھر یہ کہہ دینا مجھے خوبصورت لڑکیاں پسند نہیں ہیں کوئی معمولی شکل صورت کی لڑکی جب بھی ملی تب شادی کر لوں گا اور تم تو بہت خوبصورت ہو اس لیے میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی اور یہ کہہ کر ریحان نے فوراں فون بند کر دیا اور حارس اس کی بکواس کو سن کر پہلی بار انجوائے کر رہا تھا وہ مسکر آ رہا تھا اور اب اس کی انگلیاں ازہود شہلہ کا نمبر پریس کر رہی تھی کہتے ہیں کہ وقت مٹی ڈال دیا کرتا ہے یادوں پر ماضی پر آرزو پر غلطیوں پر چاہتوں پر یہاں تک کے رشتوں پر بھی مگر آمیر کی نہ یادوں پر مٹی چڑھی تھی اور نہ ماضی پر وہ اولین دن کی طرح اس کے دل میں بسی تھی وقت نے اسے اسے دور کر دیا تھا مگر وہ اسے بھول ہی نہیں پایا تھا پتہ نہیں لوگ نا امید کیسے ہو جاتے ہیں وہ اکثر سوچتا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی محبت اس کے دل میں توانہ ہوتی جا رہی تھی اس کا یقین ایسا واسق تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ضرور ملے گی اس کے دوست اور احباب اسے سمجھاتے اور اس کی ماں اسے یہ یقین دلاتی کہ سبا سے بہت اچھی لڑکیں اس دنیا میں موجود ہیں اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوتی تو کبھی غائب نہ ہوتی اور اب تک تو اس کی شادی کہیں ہو چکی ہوگی تم کیوں اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی خوار کر رہے ہو اگر ایسا ہوتا تو میرے دل میں محبت کا جو تناور شجر قائم ہے وہ کب کا فضا رسیدہ ہو چکا ہوتا اور ایک شاندار پرسنیلٹی کا مالک تھا جو اسے دیکھتا متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا کہ ان دنوں وہ جس آفیس میں کام کر رہا تھا وہاں خاصا مقبول تھا اس کی دوستی کی وہاں اکثر لڑکیاں تھی تو وہ لڑکوں میں بھی ہر دل عزیز تھا کہ ایک عجز اور انکساری کے روئے نے اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کسی کے ساتھ اتنا کلوز ہونے کی بلکل کوشش نہ کرتا کہ جہاں سے بے تکلفی کی سرحد شروع ہو جائے آس پاس تو کیا اس کی اپنی فیملی میں کئی لڑکیاں ایسی تھی جو اس کی ہمراہی کے خواب دیکھا کرتی تھی اس کی ماں رکیہ بیگم کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ اپنی لارڈی بھتیجی کو اپنی بہو بنائے انہیں اپنی یہ بھتیجی اس وجہ سے بھی بہت پسند تھی کہ ان کا بھائی ہمیشہ ان کی ہر بات مانا کرتا تھا اور انہوں نے بارہ اپنی خواہش کا اظہار بھی اپنی بہن سے کیا تھا کہ آمیر سے اچھا دامادوں نے کبھی نہیں مل سکتا اور انہوں نے یہ بات اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی کہی تھی جو آمیر سے ایک طرفہ محبت کیا کرتی تھی اور اس نے کتنے ہی رشتے صرف اس وجہ سے منع کر دیئے تھے کہ اس کے دل میں ایک آس تھی کہ آمیر اس سے ضرور شادی کرے گا اور ایک آمیر تھا جس نے اپنی کزن کو کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا آمیر کو دیکھ کر صرف یہی کہا جا سکتا تھا کچھ دکھ انسان کے اندر یوں ٹھہر جاتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر انہوں نے اپنا مسکن ہی بنا لیا ہو اور وہ وہاں اس انداز میں رہ رہے ہیں ہو جیسے انہوں نے کہیں جانا ہی نہیں ہو آمیر اپنے دکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے خاموش سے خاموش تر ہوتا جا رہا تھا ماں اس کے دکھ کو جانتی ضرور تھی مگر وہ بھی اس کے دکھ کی شدت نہیں سمجھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کی تمازت میں حسوس کر سکتی تھی ایسے حالات میں جب اس سے اپنا پن روٹ گیا ہو تو وہ اپنے من کے اکیلے پن سے ایک سمجھوتا سا کر بیٹھا تھا تب آمیر دوسروں کو وہ دکھائی نہیں دیتا تھا جو وہ اصل ہوا کرتا تھا پہلے جو کو بولنے والا ہسنے ہسانے والا تھا بہت کم سخن نظر آیا کرتا تھا اس کے آفس کی لڑکیوں کا تو خیال تھا تاکہ وہ بحالت مجبوری کسی کی بات کا جواب دیا کرتا تھا اس کی شرارتیں جو کبھی ختم نہ ہونے کا نام نہیں لیا کرتی تھی اب وہ بہت صوبر سا نظر آتا تھا جس کو کسی کے جوک سن کر بھی ہنسی نہیں آیا کرتی تھی بلکہ وہ ان لوگوں کے فلک شگاف کہکہوں کو حیرت سے سنا کرتا تھا اب وہ ہنسنا تو کیا مسکرانا بھی بھول گیا تھا اس زمانے میں ایسی محبت کرنے والے کہاں نظر آتے ہیں آج کل سچی محبتیں اپنا وجود کھو بیٹھی ہیں یہ جملہ اس نے بارہا اپنی ماں کی زبان سے سنا تھا امی دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اگر میں اس طرح کا ہوں تو میرے جیسے مزید لوگ بھی ایسے ہوں گے یہ حقیقت آپ مان کیوں نہیں لیتی کتنی مرتبہ اس نے یہ بات باور کروائی تھی پیٹا ایسے لوگوں کو یہ دنیا والے پاگل کہتے ہیں پاگل ہی صحیح مگر ہر پاگل پتھر مارنے والا تو نہیں ہوتا اور کیا پاگل افراد ہماری اس دنیا کا حصہ نہیں ہیں اچھا اب تم اس بات پر بھی خوش ہو کہ لوگ تمہیں پاگل بھی کہہ دیں ماں کا لہجہ تاثر بھرا تھا امی خوشی سے تو میرا کوئی سروکار ہی نہیں ہے میں اب اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کون کیا کہتا ہے اور کون کیا سمجھتا ہے تب رکیہ بیگم اپنا دل مصوص کر رہ گئی تھی کہ اس موضوع پر ہمیشہ اس نے صرف اپنی ہی چلائی تھی اور بارہ سمجھانے کے باوجود وہ سبا کو بھول نہیں پایا تھا مارے خوشی کے شہلہ نے بہن کو فون ملایا وہ اسے بتائے کہ آج حارس نے اسے خود فون کیا ہے پہلی ہی بیل پر فون اوکے ہو گیا تاہیلہ آج میں بہت خوش ہوں بہت خوش خوشی کی وجہ بھی بتا دیں تو زیادہ خوشی ہوگی کریم کی ہنسی سے مزین آواز اسے سنائی دی میں نے اپنی بہن کو فون کیا ہے آپ اسے دیں اپنے لہجے کے تناؤں پر قدر کابو پاتے ہوئے وہ بولی پہنوی سے بات کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نادے آپ میں فون بند کر رہی ہوں ارے بھائی میں تو مزار کر رہا تھا کیا اتنا سا بھی حق نہیں ہے میرا لو اپنی بہن سے بات کرو اس نے راہیلہ کو فون تھماتے ہوئے کہا آپا خیریت تو ہے نا راہیلہ نے یک دم خبرا کر پوچھا ہاں اور یہ بتانے کے لئے فون کیا ہے کہ آج حارس کا فون میرے پاس آ گیا سچی میں آپا راہیلہ جیسے کھلسی گئی ہاں اس نے دس منٹ اور چودہ سیکنڈ بات کی مجھ سے کیا کہہ رہا تھا وہ یہی کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے صرف دوستی راہیلہ کو یہ بات پسند نہیں آئی پگلی محبت کی پہلی سیڑی دوستی ہی ہوا کرتی ہے میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ میں اپنی اممہ کو کب تک بھیجوں یہ سب بھی وہ ضرور پوچھے گا اور بہت جلد پوچھے گا اچھا تو پھر ان دس منٹ اور چودہ سیکنڈ میں وہ کیا کہتا رہا یہ کہ میں بہت اچھی ہوں اور اسے بہت اچھی لگتی ہوں آغاز تو اچھا ہے راہیلہ ہنسی ہاں میں آج اتنی خوشوں کے تمہیں بتا نہیں سکتی اس کا فون ختم ہو گیا ہے مگر اس کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں ہی گونج رہی ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں بات کروں گی کریم کو کنسویاں لیتے دیکھ کر راہیلہ نے فون آف کر دیا کس بات پر اتنی خوش ہو رہی تھی تمہاری بہنہ اس نے لہجے میں دلچسپی سمیٹ کر پوچھا ان کا رزلٹ آیا ہے وہ پاس ہو گئی ہیں یہی بتا رہی تھی وہ اچھا حارس ان کا امتحان تھا کیا اب وہ تمسکر سے پوچھ رہا تھا ہاں وہی امتحان تھا وہ اپنی صاحب کا بدتمیزیوں کی معافی بھی مانگ چکے ہیں صاحب ہے جب آج کل کے لڑکوں کو ساتھ گھومنے مستی موجے کرنے کے لئے کسی ساتھی لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں مگر حارس بھائی ایسے ہرگز نہیں ہے وہ بہت نیک اور شریف انسان ہے تحیلہ نے جذبت ہو کر کہا اسے کریم کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور نہ ہی وہ اپنی بہن کے حوالے سے اس سے کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتی تھی تم کتنا جانتی ہو حارس کو کبھی ملی ہو اس سے یا تم بھی اپنی بہن کے ساتھ اس کی جھڑکیاں سننے اس کے بینک جایا کرتی تھی کریم تحقیر بھرے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ حارس نے فون کر کے ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی ہے کیوں مانگ لی معافی آج کل تو بڑے بڑے لوگ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کیا کرتے جو لوگ اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں وہ تو پھر اچھے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو چال باز کہتے ہیں ایسے لوگوں کو مکار کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ابن الوقت کہتے ہیں کریم تلق سے لہچے میں بول رہا تھا انٹ شنٹ جو اس کے موں میں آ رہا تھا وہ بول لے چلا جا رہا تھا اور رہیلہ چپ چاپ کھڑی اس کا یہ انداز دیکھ کر اپنے دل میں سوچ رہی تھی اس وقت کریم کے دل میں آگ لگ رہی ہے جس کے شولے اس کی زبان تک آ رہے ہیں اسے یہ بات کسی صورت پسند نہیں آ سکتی کہ اس کے علاوہ بھی شہلہ کا کوئی چاہنے والا ہو سکتا ہے وہ دسوان دن تھا شہلہ حارس کے ساتھ ایک ہوتل میں افتاری کر رہی تھی آپ اپنی امی کو بھی اپنے ساتھ لے آتے تو زیادہ مزا آتا شہلہ نے کہا امی گھر پر ہی افتار کیا کرتی ہیں بلکہ آج میرے گھر نہ پہنچنے پر میری کھیچائی کریں گی وہ تو پھر آپ کو مجھے لے کر اپنے گھر لے جانا چاہیے تھا تاکہ ان کی ڈانٹ کھاتا کہ کس کو ساتھ لے کر آ گیا میں حارس آپ نے ابھی تک بتایا نہیں انہیں میرے بارے میں وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی ابھی تو میں اپنے آپ کو ہی بتا رہا ہوں کہ شہلہ سے میری دوستی ہو گئی ہے وہ من ہی من میں دانت پیس کر اور نظریں چکا کر بولا تو آپ اپنے آپ کو کتنے عرصے تک یہ یقین دلا سکیں گے پساہر وہ معصوم سے لہجے میں پوچھ رہی تھی مگر وہ چونک سا گیا اتنی سیدھی تو شاید وہ نہیں تھی جتنی کہ وہ پوز کر رہی تھی یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم سچی بات اس کے لبوں سے ادا ہو گئی مگر میرے دل نے تو مجھے پہلے ہی یہ سب بتا دیا تھا کیا بتا دیا تھا وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا یہی کہ جن سے ہم سچا پیار کرتے ہیں وہ ہم سے ضرور ملتے ہیں اوہ یہ بات ہے وہ زبردستی مسکر آیا جی ہاں اب وہ خوشی سے سرشار چائے کپوں میں ڈال رہی تھی لیجی اپنی چائے اس نے کپ اس کی جانب کر کے اپنا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا چینی کیا بغیر پوچھے ڈال دی اس نے کہا مجھے بتا ہے اب جیسے لوگ پھیکی چائے پیتے ہیں تو بس چند دانے ہی ڈال لے ہیں میں نے تھینکس ورنہ شیرہ جیسی چائے مجھ سے پی ہی نہیں جاتی ابھی وہ دونوں چائے پیتے ہوئے عید کی تیاریوں کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے شہلہ اپنی پشت پر کستن کھنکھار سن کر پلٹی تو کریم کھڑا اسے دیکھ رہا تھا شہلہ اسے دیکھ کر پہلی مرتبہ خوشدیلی سے مسکرائی اور بولی کریم بھائی یہ حارس ہیں آج میں ان کی مہمان ہوں اور حارس یہ میرے بہنوئی کریم ہیں حارس نے کھڑے ہو کر کریم سے ہاتھ ملایا اور چائے پینے کی آفر دی میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی کریم تحکیر بھری نظروں سے شہلہ کو دیکھتا ہوا چلا گیا شکر خدا کا آج کریم نے آپ کو دیکھ لیا اس میں شکر عدا کرنے کی کیا بات ہے اب کم از کم یہ میری بہن کی زندگی مشکل تو نہیں کرے گا اور اس سے یہ بھی نہیں کہے گا کہ اسے رہیلا سے زیادہ میں پسند ہوں اور اب بھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اوہ کیا یہ اتنا برا شخص ہے حارس کا لہجہ تاثف لیے ہوئے تھا اس سے کہیں زیادہ برا شہلہ نے نفرت سے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور دور کھڑا کریم ان دونوں کو انتہائی نفرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا وہ عید کا چھٹا دن تھا اور وہ شہلہ کے گھر میں موجود تھا اپنے ساتھ وہ عید کے ہمراہ خوشنما بھوکے بھی لے کر گیا تھا اس سے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسے شہلہ کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ بھی لے جانا چاہیے جب میں کسی کی پسند نا پسند کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تو کیسے کچھ لے سکتا ہوں میں تو اس کے پسندیدہ کلر سے بھی آگاہ نہیں ہوں اس نے اپنے آپ سے پوچھ کر خود ہی فیصلہ کر لیا تھا اس لئے وہ شہلہ کے لیے کوئی گفٹ نہیں لیا تھا شہلہ کو اس نے فون پر سرسری سا بتا دیا تھا کہ اسے اس کے گھر کے قریب کہیں جانا ہے اگر موقع ملا تو وہ اس کے گھر آئے گا ضرور آئیے گا میں انتظار کروں گی وہ سرشار سے لہجے میں بولی تھی انتظار مت کیجئے گا میں وعدہ نہیں کر رہا میں تو آپ شدت سے منتظر رہوں گی جب تک آپ آ نہیں جائیں گے میں تو سو بھی نہیں سکتی لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کیا کرتی ہیں اس نے خجل سا ہو کر کہا تھا اچھا تو پھر لڑکیاں کس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ فورے شوک سے پوچھا گیا تھا مجھے کیا پتا آپ کو کیوں نہیں پتا آپ نے تو ان سے باتیں کی ہوں گی جب ہی تو ایسا کہہ رہے ہیں خوامخہ میں ہی باتیں کی ہوں گی وہ ایک تم بولا میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں وہ اپنا غصہ دبا رہا تھا یہ تو میں جان چکی ہوں کہ آپ کس مزاج کے ہیں اچھا وہ صرف مسکرا کر رہ گیا تھا حاری صاحب کتنے اچھے ہیں اور کتنا میرا خیال رکھتے ہیں اور آج ہمارے گھر آ کر آپ نے میرا مان بڑھا دیا ہے میری سودیلی ماں جو یہ سمجھتی تھی کہ شاید میں کسی سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں آج انہیں میری چاہت پر یقین آ گیا ہے کہ وہ یک طرفہ نہیں تھی اور حارس کے ذہن میں اپنے دوست سے کی گئی نوک چونکونچ رہی تھی کیا واقعی گھامر ہے تو عید آئی تو تم نے اسے کوئی گفت تک نہیں دیا کتنا سمجھایا تھا میں نے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا ریحان اسے رمضان کے آخری عشرے میں افتاری تو کرا دی تھی اور تمہارے کہنے پر کیفے میں ہی لے گیا تھا مگر نہ تم نے اسے عید پر کوئی گفت دیا نہ عید کے ایام میں اسے ملنے گئے اس کا ایک کزن مجھے دیکھ کر خاصے ڈرٹی لکس دے رہا تھا تو پھر اس کے گھر جا کر میں مزید ایسے مناظر کیوں دیکھتا اس کی ماں اور بہن تو تم کو اپنے گھر دیکھنا چاہتی ہیں چاہتی ہوں گی مگر میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا اس کے لہجے میں بے زاری تھی سمجھ میں نہیں آتا تم جو سوفٹ سپوکن ہو مگر شہلہ کے معاملے میں کیوں بار بار ہتھے سے اکھڑ جاتے ہو میں نے اپنے مزاج کے خلاف اس سے بہت باتیں کر لی اور اب جو میں نہیں کر پا رہا تو کیسے کروں یہ دورانیاں بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا تم کوشش تو کرو رہان اب اسے دھیمے لہجے میں پھر سمجھا رہا تھا اور وہ اس کی گفتگو کے اختتام پر یہ کی مسکراہت کے ساتھ اسبات میں سر ہلا رہا تھا اور آج عید کے چھٹے دن وہ شہلہ کے گھر میں تھا ایک چھوٹا سمجھ کے صاف سترہ سا کمرہ جو ان کا ڈرائنگ روم ہوگا وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اور شہلہ سرشار سے اس کے سامنے بیٹھی خوش ہو رہی تھی کچھ دیر بعد رہیلہ کمرے میں آئی اور پیچھے کیے ہوئے ہاتھ یک دم سامنے کی اور اس کے گلے میں ایک خوبصورت سا پھولوں کا ہار ڈال دیا اور وہ گھڑ بڑاس آ گیا ارے رے یہ کیا کر رہی ہیں آپ ہمارے ہاں آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ کا پھولوں سے استقبال کرنا تھا اچھا اچھا شکریہ اس نے فوراں ہی ہار اتار کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا ارے بیٹے تم اپنے ساتھ اپنی امہ کو لے کر نہیں آئے زکیہ پیگم کمرے میں آئے تو ان کا پہلا سوال ہی یہ تھا کیوں کیا امی کو یہاں آنا تھا وہ حیرت سے پوچھ بیٹھا ہاں بیٹا ایسے معاملات و خواتین ہی حل کیا کرتی ہیں پھر بعد میں تمہارے ابو بھی آ جائیں اور سب بڑوں سے مل لیں تو سب کوئی اچھا لگے گا امی ابھی تو ہارس سے مل لیں آپ یہ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے آنٹی سے آپ بعد میں مل لیجئے گا شہلا نے ہارس کے چہرے پر اکتاہٹ کے رنگ دیکھے تو بات سنبھالتے ہوئے کہا ہاں بیٹا مجھے تمہارے آنے کی بہت خوچی ہوئی ہے حالانکہ تمہیں تو ہمارے ہاں چھے ماہ پہلے آ جانا چاہیے تھا جی وہ حیرت سے زگیہ بیگم کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر میرے ساتھ وہ اندوہناک واقعہ نہ ہوتا کیا ریحان نے میری برینگ واشنگ نہ کی ہوتی تو میں آج یہاں کی صورت میں نہیں آتا مگر وہ ہمارے باندھے وہاں بیٹھا تھا تھوڑی دیر میں راہیلا نے کھانے پینے کی دھیروں دھیر چیزیں اس کے سامنے سجا دی اتنا سب کچھ اس نے حیرت سے شہلا کو دیکھا ہر چیز میں نے بنائی ہے کل راہ جب آپ نے فون پر بتایا تھا کہ آئیں گے تو میں اسی وقت کچن میں چلی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا فون کر کے تو آپ نے مجھ پر احسان کیا میرا وقت کیسے گزرا مجھے پتا ہی نہیں چلا مگر مجھے کسی کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں ہے میں کسی نہیں ہوں حارس لہجہ شکوہ آمیز تھا اوہ ہاں وہ اسے دیکھ کر پھر ہڑ بڑھایا پہلی مٹھائی میرے ہاتھ سے راہیلا نے تیزی سے ایک گلاب جامن اٹھا کر تیزی سے حارس کے موں میں ٹھوس دیا اور وہ موں پر ہاتھ رکھ کر راہیلا کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا اکلوتی سالی بنوں گی آپ کی مزاق کا تو میرا حق بنتا ہے نا وہ کھل کھلاتے ہوئے بولی تھی سوری مجھے مزاق پسند نہیں ہے وہ پانی سے وہ ڈلی حلق میں اتارتے ہوئے بولا حارس یہ میری بہت لادلی بہن ہے شہلا نے بڑی محبت سے اسے دیکھا اب راہیلا مزاق نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا اوکے وہ پھر زبردستی مسکرہت اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا کریم دو گھنٹے کے بعد یہاں آئیں گے راہیلا نے اسے بتایا مگر میں اتنی دیر نہیں رکھ سکوں گا وہ گھبرا کر بولا اس کا تو ہر پل مشکل سے گزر رہا تھا تو کیا اتنی جلدی چلے جائیں گے آپ شہلا نے پوچھا ایک گھنٹے سے تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں مگر مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ ابھی آئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں دو سال سے یہاں ہی بیٹھا ہوں وہ دھیمے سے بولا مگر شہلا نے اس کی بات سن لی تھی اور وہ شرماتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی ایمان سے حارس آپ کو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دو سالوں سے میرے ساتھ ہیں ارے بھئی میں تو یوں ہی ایک بات کہہ رہا تھا وہ پھر بہو خلاس آ گیا میں بھی ایک ہی بات کہہ رہی ہوں تب بات کو بڑھنے سے روکنے کے لیے وہ کہہ بیٹھا ہاں آپ ٹھیک سمجھ رہی ہیں اب میں چلتا ہوں آپ کی شاندار میزبانی کا شکریہ تب وہ بے اختیار بولی حارس میں تو شروع دن سے آپ کو سمجھ پائی تھی کہ آپ میرے ہیں اور مجھے مل کر رہیں گے ہاں آپ کو ہی مجھے سمجھنے میں دیر لگی مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ بھی میری محبت پر ایمان لیا اور آج اس کا اقرار بھی کر لیا اور حارس اب شہلا کو راہیلا کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ دونوں پاگل ہوں اور اسے ان پاگلوں کے گھر سے فوراں چلا جانا چاہئے اور وہ بھی بھاگ کر وہ دو تین دن نہیں پورے دس دن لیہان نے اس سے مگز ماری کی تھی جب اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ دوستوں کی طویل فیرست میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ہماری ذہنی ہمانگی ہونا ضروری نہیں ہوتا اور حارس مان گیا تھا کہ وہ شہلا سے دور دور سے دوستی ضرور رکھے گا تا وقت یہ کہ اسے ساجد کی حقیقت نامعلوم ہو جائے حارس نے اپنے آپ کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ جیسا چل رہا ہے اسے ویسا ہی چلنے دیا جائے آخر بینکوں میں بھی تو بھاند بھاند کے لوگ آتے ہیں اور اپنے تمام کلائنٹس سے خوشکوار مراسم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر شہلا تو زمین پر قدم رکھنے کے بجائے بادنوں پر قدم رکھ رہی تھی اور اب اسے حارس کے سوا کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا اس کی سالگیرہ کا دن اسے اور امی کے علاوہ کسی تیسے فد کو معلوم نہیں تھا مگر شہلا نے بزریا ڈاک کرتا شلوار پرفیومز کیک کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ اسے بھیج دیا تھا اور موبائل پر سالگیرہ کے سانگز الہدہ بھیجے جا رہے تھے پیٹا یہ اتنا سب کچھ کس نے بھیجا ہے تمہیں امی بھی جہازی پیکٹ کو دھیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی آپ ریحان کو تو جان دی ہے نا یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں وہ ہی کیا کرتا ہے اسی کی وجہ سے یہ پیکٹ آیا ہے وہ اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے بولا مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس میں اس کا کیا فائدہ ہے اس پیچارے کے تو خامکھا دھیر سارے پیسے خرچ ہو گئے ہوں گے اگلے ماں موصوف کی سالگیرہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ دبنا کر کے مجھے ویش کرنا اس نے بات بنائی مگر اس سے قبل تو اس نے اس طرح تمہیں سالگیرہ پر ویش نہیں کیا امی کی حیرت کسی طور ختم نہیں ہو رہی تھی سالگیرہ کارڈ اس نے تیزی سے نکال لیا تھا ورنہ وہ ایک لمحے میں سمجھ جاتی کہ سرخ مارکر سے دل بنا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور اپنی علماری میں اس طرح پھینک دیا جیسے اسے کھائی میں ڈال دیا ہو بے وکوف لڑکی تم کو اس بات کا خیال بھی نہیں کہ تمہارے کارڈ پر لکھی ہوئی چیپ سی تحریر امی پڑھ لیتی تو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ تھی کیا سوچ سوچ کر مسکرائے جا رہی ہو کریم بیٹروم میں داخل ہوا تو راہیلا کو خاموش مسکراتے دیکھ کر پوچھ پیٹھا میری دعائیں پوری ہو گئیں اب جلد میری آپا کی شادی حارس بھائی کے ساتھ ہوگی ہاں ہو چکی شہلہ کی شادی جس طرح وہ شخص پہلے بھاگ گیا تھا اب پھر دوبارہ بھاگ جائے گا کریم نے تمسکر بھرے لہچے میں کہا نہیں اب ایسی بات نہیں ہے کل رات وہ فون پر آپا سے پوچھ رہے تھے کہ ان کی سالگیرہ کب ہوتی ہے شاید وہ اس دن اپنی امی کو لے کر گھر آئیں گے نہیں لائے گا وہ کسی کو بھی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے نا پیسے والے لڑکے غریب گھرانے کی لڑکیوں کو کس طرح بے وقوف بناتے ہیں میری آپا بے وقوف بننے والی نہیں ہے راہیلہ نے کسیلے لہجے میں کہا لگاتی ہو شرط اسی بات پر کہ شہلہ کی شادی حارس سے ہوگی یا نہیں ان باتوں پر شرطیں نہیں لگائی جاتی ہیں اگر اللہ چاہے گا تو ان کی شادی ضرور حارس بھائی سے ہی ہوگی مگر میں لگاتا ہوں شرط کے نہیں ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی اور اگر آپ شرط ہار گئے جو کہ یقینا ہار ہی جائیں گے تو پھر کیا سزا رکھی جائے آپ کے لئے راہیلہ نے حمد بھرے لہجے میں کہا جو چاہے دے دینا مجھے منظور ہوگی یاد رکھے گا آپ اپنی یہ بات وہ ہنسی ہاں یاد رکھوں گا کہ میں نے حارس کی آنکھوں کی بے اتنائی پڑھ لی تھی جب ہی تو یہ سب کہہ رہا ہوں میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا پتہ اکثر بہت بعد میں معلوم ہوا کرتا ہے اس لئے آپ ہارنے کے لئے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے تم بھی یاد رکھنا جس طرح بڑھ بڑھ کر بول رہی ہو بہت جلد سر جھکا کر میری باتیں سن رہی ہوگی اور تمہاری آنکھوں سے پرنالہ الہدہ بہ رہا ہوگا کریم نے صفاقی سے کہا اللہ نہ کرے وہ بڑھ بڑھائی اور خوف زدہ سی ہو گئی امی کی طبیعت قدر خراب تھی اور گاہے بگاہے ان کے پاس آتی رہتی تھی چونکہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اس لئے اپنی تنہائی سے خاصی پریشان رہا کرتی تھی صبح اگر آج تم آفیس نہ جاؤ تو امی نے مجھے آفیس زیادہ دیکھ کر کہا کیوں امی بس ایسے ہی میرا دل گھبرا رہا ہے آج پیر ہے آفیس میں کام زیادہ ہوتا ہے میں کل چھٹی کر لوں گی مگر میرا دل گھبرا سا رہا ہے امی نے پھر کہا آپ ٹی وی کی خبریں دیکھنا چھوڑ دیں ڈپریشن میں کمی آئے گی مگر تمہارا اخبار پڑنا تو نہیں چھوڑ سکتی اب تو اخبار پڑھ کر بھی دل گھبراتا ہے اور خاص طور پر تمہارا کالم پڑھ کر تو مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے جنہیں ڈرنا چاہیے جب وہ نہیں ڈرتے تو آپ کیوں ڈر رہی ہیں پیٹا بڑے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا اتاب تو ہمیشہ غریبوں پر آیا کرتا ہے مگر اب ہم غریب نہیں ہیں میں امی کی بات ہسی میں اڑاتی ہوئی چل دی سگنل پر گاڑی رکی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے برابر والی گاڑی آمیر کی ہو میں نے بغور دیکھا اس کی گاڑی میں بچے بھرے ہوئے تھے وہ شاید اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہا ہوگا اب میں راہ چلتا ہوں کی شکلوں میں بھی آمیر کو ڈھوڑنے لگی ہوں حد ہو گئی ہے میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اگر آمیر نے شادی کر لی تو دل میں یہ خیال اُبھرا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا اب ایسا تو ہونے سے رہا کہ میں اسے یہ کہوں کہ میں آگئی ہوں اب اپنی بیوی بچوں کو کہیں دور پھینک دو اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو یا میں ایسا کچھ کہوں آج راستے میں ٹریفک زیادہ تھا اور میرے دماغ میں بھی خیالات کا حجوم تھا آفیس پہنچی تو سامنے ہی سر ندیم اپنے آفیس کی جانب جاتے ہوئے نظر آئے سر صبح بخیر سلام کے بعد میں نے ان سے کہا انہوں نے اچھڑتی سے نظر مجھ پر ڈالی اور سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے فرزانہ نظر آئی تو میری شکل دیکھتے ہی بولی آج تو تم نے نہیں آنا تھا تو کیوں آگئی تم سے کس نے کہا کہ میں نے آج جھٹی کرنی تھی میرے لہجے میں حیرت سے گھلی ہوئی تھی نائمہ سے تم نے ہی کہا تھا امی کی طبعیت خراب چل رہی ہے اس لئے تم چھٹی کرو گی وہ تم میں نے تذکراتن نے اسے بتایا تھا بھئی مجھے کیا معلوم کہ کون سی بات تم تذکراتن کرتی ہو اور کون سی ضرورتن اور کون سی محبتن وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی تمہاری چھٹی کے بارے میں میں سر ندیم کو بھی بتا چکی ہوں اور وہ کہہ رہے تھے پیشک تم تین دن کی چھٹی کرو یا دس دن کی اس سے آفیس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا اللہ ذرا سی بات کا اتنا بڑا فسانہ میں نے اپنا سر تھام لیا ہمارے آفیس کا ماحول کچھ دنوں سے واقعی کسیلہ سا ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ میں ندیم خان سے ضرور کہوں گے یہ فرزانہ کچھ زیادہ ہی اوور ہوتی جا رہی ہے اور مجھے تو برداشتی نہیں کرتی اور جب وہ کہا تو وہ لا تعلقی سے بولے ہوا ہو جیسے مجھے بھی اکثر ہو جاتا ہے مجھے بھی لڑکیوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نہیں سر وہ بے بات کی بات کرنے لگی ہے اور آپ اسے ڈیل نہیں کر پا رہی ہیں حیرت ہے بھئی وہ شاید تمسخرانہ لہجے میں کہہ رہے تھے مگر مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا مزاق اڑا رہے ہوں اور مجھے اکسار رہے ہوں کہ میں فرزانہ سے لڑوں سر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کسی سے لڑ تو نہیں سکتی نہیں بھئی آپ غلط کہہ رہی ہیں میں آپ کو بالکل نہیں جانتا بالکل بھی نہیں ان کا لہجہ بھی پھیکا پھیکا سا تھا یوں بھی کسی کے دل میں کیا ہے دوسرا کیسے جان سکتا ہے نہیں جان سکتا بالکل نہیں جان سکتا سر پورے دو سال ہونے والے ہیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو اپنے ورڈکرز کے بارے میں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کون کتنے پانی میں ہے میس سوا میں بلکل سج کہہ رہا ہوں میں کسی کے کام کی کارکردگی کے سوا پرسنلی کچھ بھی نہیں جانتا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ مجھے ایک انتہائی برا شخص سمجھتی ہوں آپ کے نزدیک میں کوئی پاگل ہوں اور سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ان کی بات کاٹ کر بولی آپ تو اس اخبار کی شان آن اور جان ہے اور وہ یوں چپ ہو گئے جیسے لفظ ان کے حلق میں آٹک گئے ہوں میس سوا یہ بات مجھے آج معلوم ہوئی آپ بڑی سچائی کے ساتھ جھوٹ بھی بول لیا کرتی ہیں اور ان کے اس جوک پر میں خوام خواہی ہنستی کسی کے لحظے میں اگر فرق آ جائے تو سامنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے مگر مجھے بلکل بھی یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ ندیم خان مجھ سے خفا ہیں کہ میری موجودگی میں وہ اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں میرا رویہ تو پہلے جیسے ہی تھا میرے نئے لکھے ہوئے کالم پر زہر آلود خطوط آئے تو میں ان کے پاس لے کر گئی اور کہا سر اب مجھے حد ہولا رکھ کر لکھنا چاہیے دیکھئے تو ان خطوط میں کیسی کیسی دھمکیاں دی گئی ہیں اور آپ ان خطوط کو پڑھ کر ڈر گئیں ہے نا وہ لہجہ تمسخر آمیز تھا میں کیوں ڈروں گی میں کون سا اپنے نام سے کالم لکھا کرتی ہوں سب یہی جانتے ہیں نا کہ میں لکھ رہا ہوں کالم جب ہی تو میں پریشان ہو رہی ہوں کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے آج کل سج کی آواز کون سننا چاہتا ہے آپ کو میرے بارے میں ہرگز پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے انہوں نے چشمہ اتار کر اسے بگوڑ دیکھا سر آپ ہی تو کہتے ہیں کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے مگر میں تو جس کو دوست سمجھتا رہا وہ بھی دشمن جا نکلا ندیم خان نے یہ سب دل میں سوچا ضرور مگر چپ رہے اگر ان کی خاموشی میں بھی ایک عذیت سی رجی تھی جسے شاید وہی محسوس کر سکتے تھے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں ہاں اب بہت سی باتیں غلط کہتی رہی ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو میں اسی انداز میں لکھتی رہوں آپ کو ان دھمکیاں میز خطوط کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے مجھے ان کا یہ انداز کتہ ہی اجنبی سا لگ رہا تھا جی بالکل اب وہ اپنے کام میں اتنے محب ہو گئے تھے کہ انہیں یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ میں ان کے مدے مقابل بیٹھی ہوں سر میں جاؤں یہ جملہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ شاید وہ میرے کالم کے بارے میں کوئی مشورہ دیں گے اوہ اب ابھی گئی نہیں انہوں نے یوں چوک کر مجھے دیکھا کہ میں شرمندہ سی ہو گئی مگر حیرت سے انہیں دیکھا ضرور اس انداز میں تو انہوں نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی مگر وہ تو اس طرح محب ہو کر فائلوں کے ڈھیر میں مو دیئے بیٹھے تھے کہ انہیں شاید احساس تک نہیں تھا کہ میں ایک ٹکو نے دیکھے چلی جا رہی ہوں میں کیوں بیٹھی رہی اور اب میں کیوں کھڑی ہوں میں شاید یہ سب اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی میرا خیال تھا سر ندیم ہمیشہ کی طرح اس موضوع پر مجھے کچھ نہ کچھ بریفنگ ضرور دیں گے وہ شاید زیادہ مصروف تھے یا بے حد دھکے ہوئے یا ان دنوں آفس میں کام کا امبار ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا اس لئے وہ قدر چڑچڑے بھی نظر آ رہے تھے اس لئے انہوں نے یوں بیہیو کیا میں نے دل میں سوچا اور تیزی سے ان کے آفس سے باہر نکل آئی شہر کی حالات تو خیر ہمیشہ کی جیسے تھے مگر ہمارے اخبار کے حالات خاصے پورا سرار چل رہے تھے بریکنگ نیوز ہر روز دھمکیا میز آ رہی تھی اگر آپ نے اس طرح کی خبریں شائع کی تو ہم یہ اخبار بند کروا دیں گے اگر یہ اخبار بند ہو گیا تو میں کسی دوسرے اخبار میں تو ہرگز جاب نہیں کروں گی ہاں پروڈکشن ہاؤسز بھی نہیں جانا ایک تجربہ ہی بہت تھا اب کسی میکزین کی عدارت بھی قبول نہیں کرنی اب رہی کسی چینل کو جوائن کرنے والی بات تو اس کی اجازت امی دیں گے اور نہ ہی خالہ اور نہ ہی خوب بند سمر کر روزانہ جانے کی مجھ میں حمد ہے میری جو سہلیاں چینلز میں جاب کر رہی تھی وہ کتنی بیزی رہنے لگی تھی کہ انہیں شاید فرصت نام کی چیز حاصل ہی نہیں تھی اوہ اوہ آج شاید سونے کے لیے آفس آئی ہو تم سامنے سے آتوی فرزانہ نے مجھے یوں اپنے آپ میں گم آنکھیں مندے دیکھا تو جملہ مارتے ہوئے گزر گئی اور میں چونک کر ایک دم سونچنے لگی کہ ہمارے آفس کا ماہور شاید اب ہر روز کسیلہ سے کسیلہ ترین ہو رہا ہے کہ اب کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے